کورس عثمان سیزن فور کسٹ ایٹی فور میں سلطان شیخ عدب علی سے کہتا ہے کہ میں اپنی والدہ کی غستاقی کی وجہ سے آپ سے معافی مانگتا ہوں میں آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں شیخ عدب نے کہا کہ جہاں عثمان اور میری بیٹی قید ہیں وہاں پر میری مہمان ٹھہرنا کئی کنا ظلم ہوگا آپ مجھے قید کر لیں یا عثمان اور میری بیٹی کو ریاہ کر دیں تو سلطان کہتا ہے آپ اپنے اولاد کے برقس ہیں آپ یہاں سے جا سکتے ہیں جب شیخ عدب جا رہے تھے تو پیچھے سے سلطان نے آواز دی کہ آپ کے نوازے کو ہم اپنے ساتھ کونیا لے جانا چاہتے ہیں تو شیخ عدب نے جواب دیا کہ آپ عثمان سے پوچھ لو اگر وہ اجازت ہے تو آپ اس کو لے جا سکتے ہیں کچھ دیر بعد وزیر سلطان سے کہ شیخ عدب بھی ان چاروں میں ملوث تھا سلطان مجھے پتائے میں اپنے پیروکار کے خلاف نہیں جا سکتا میں اپنے پیروکار کے خلاف میں کونیا میں شیخ عدب کی بہت عزت ہے شیخ عدب چلا جاتا ہے بالا ختم اور عثمان نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں زندان میں اللہ تعالیٰ سے اپنی فتح کی کامیابی کے لئے دعا کر رہی ہوتے ہیں اتنے میں سلطان کا سپاہی آتا ہے اور عثمان صاحب آپ کو آپ کو سلطان صاحب بلا رہے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں عثمان سلطان کے پاس پہنچا عثمان نے سلطان کو کہا کہ میں نے آپ کو ابھی تک کیوں نہیں مارا عثمان جواب دیتا ہے کہ آپ مجھے نہیں محصر تھے کیونکہ آپ بہت بزدل ہیں اور آپ تلیہ عدالت کے طریقے سے چلنا چاہتے ہیں اور اپنے پروکار کے خلاف نہیں جانا چاہتے تو وہاں پر سلطان کہتا ہے کہ میں آپ کے بیٹے کو اپنے ساتھ کھونیاں لے جانا چاہتا ہوں تو عثمان جواب دیتا ہے کہ میرا وطن میرے بیٹے کی حفاظت ہے آپ اس کو کھونیاں نہیں لے جاتی تھے میرا بیٹے آپ کے لئے کافی ہے سلطان کیا مطلب وقت آنے پر آپ کو سب کچھ پتا چال جائے گا سلطان کہتا ہے کہ لے جہاں پر ہی چاہتا ہے یہ حق دار ہے والدہ سلطانہ کونتے کونتے جنگل میں ملتی ہے اور وہ کونتے کونتے جنگل کہتا ہے کہ آپ والدہ سلطانہ سلطان نے ایسا کیوں کیا کیوں کہ آپ نے ایسا وعدہ کیا تھا کہ عثمان آپ عثمان کو میرے حوالے کریں گے تو آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا تو والدہ سلطانہ کے جنگل کے بعض اوقات کچھ حقم کی نافرمانی کرنا پڑتی ہے اس وجہ سے تو کچھ ہی دیر میں والدہ سلطانہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتی ہے کہ اور اپنے ساتھ ہوں تلوار لے کر ان کے کندو کنجر کی سپیو پر گردر پر رکھ دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں آپ پر کیوں رحم کم کیوں کہ کیوں میرا آپ ٹھٹی ہیں کیا تو کندو کو جس کہتا ہے کہ ہاں مجھے اب سمجھ آگئی ہے تو اس کے بعد وہ تلوارن جیچے کا دیتی ہیں تو والدہ سلطانہ کہتی ہے کہ آپ آپ کو میں عثمان آپ کے حوالے کر دوں گی میں اپنے پیروکار کو نہیں سمبال سکتی کال میں آپ کو عثمان آپ کے حوالے کر دوں گی میں اور اعلان کر دوں گی اس عثمان باغی اور بھگوڑا ہے تو والدہ سلطانہ وہاں سے چل پڑتی ہے تو اتنی دیر میں شیخ آدب علی پہنچ جاتا ہے اپنے قبلے میں تو منول شیخ آدب علی اور اس کے بیٹے وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور شیخ آدب علی سے پوچھتے ہیں کہ وہ عثمان اور بالا ختم کا ہے دونوں وہ جو ابھی تھے کوئی سلطان کے پاس دونوں قید ہیں تو معلوم پوچھتی ہے کہ ہمارے بقایاں سپاہی کہاں پہ ہیں شیخ آدب کہتا ہے کہ وہ بھی ادھری ریائش پذیر ہیں وہ عثمان اور پالا ختم کو وہاں سے چھوڑا کر لے جائیں گے عثمان کے دونوں بیٹو سے منول کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر اپنی وبا کی بیماری کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنے عثمان اپنے والد عثمان کو چھوڑانا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو حکم منول آپ کا منول کہتی اپنے وزیر سے کہتے ہیں کہ آپ میرا گھوڑا تیار کرو وہ گھوڑا تیار کرنے لگتا ہے والدہ سلطان اپنے محل میں آ جاتی ہیں اور اپنے وزیر سے کہتے ہیں کہ چپکے سے کندو کو دس کو محل میں داخل کرا دو اور عثمان اس کے حوالے کر دو اور میں صورت سلطان کی توجہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہوں والدہ سلطان اور سلطان کے پاس آتی ہے کہ ہماری فتح ہوئی ہم میں کامیابی مل گئے اور ہم کامیاب ہو گئے تو سلطان کہتا ہے کہ ہاں والدہ ہمیں بہت بڑی کامیابی حاصل کرو ہے ہم کامیاب ہو گئے تو والدہ سلطان کہتی ہے کہ اب میں آپ کے لئے ایک خصوصی انظام کرتی ہوں انظام کرتی ہوں کہتے ہوئے منول وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے عثمان اور بالا خطون کو یہاں پر قید کر کے رکھا ہوئے تو مجھے آپ سے وجہ پوچھ سکتی ہوں کہ آپ نے ان کو یہاں پر کیوں قید کر کے رکھا ہے تو وہاں پر سلطان جواب دیتا ہے کہ آپ نے ہماری چچا مسعود کو اگوا کیا تھے اس کی وجہ سے ہم نے ان کو قید کر کے رکھا ہے منول میں عثمان سے ملنا چاہتے ہوں والدہ سلطانہ کہتے ہیں کہ آپ عثمان سے نہیں مل سکتے ہیں جب تک ادھالات کا فیصلہ نہیں آ سکتا ہوں اتنے میں والدہ سلطانہ کے سپائی والدہ سلطانہ کے سپائی اور کند کندس اور اس کو ساتھیوں کو اندھر